اسٹیبلشمنٹ کو بالادستی کی خواہش کن پھر اسے ہر شعبے میں اپنی بالادستی قائم کرنے اس پر زد کو پھر انتخابات میں دھاندی کر کے اپنی مرضی کے نتائج سامنے لانا یہ کونسی لط ہے جو ان کو پڑھ گئی اور اگر وہ یہ چاہیں گے پھر ہم کیوں قبول کریں گے اس کو ہم بھی آخر سبول کے لینے والے ہیں جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر ہمارا آدمی چیف پاکستانی ہے اسی شناختی کارڈ پر میں بھی پاکستانی ہوں اور آپ بھی پاکستانی ہیں ہم ملک کے برابر کے شہری ہیں لیکن ایک طبقہ سمجھے کہ میں نے حاکم رہنا ہے اور باقی سب کو غلام رکھنا ہے تو پھر ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ رسم کہیں ان کے اپنے قبیلوں کی ہوگی ہمارے قبیلی کی یہ رسم نہیں ہے ہماری دو تین سو سالہ تاریخ غلامی کی خلاف جنگ لڑنے کی اور قربانیاں دینے کی انگریز کی خلاف پچاس ہزار سے زیادہ مجاہدین اسی پاداش میں سوریوں پہ لٹکائے گئے توپوں سے بڑھائے گئے کیا پاکستان ہم نے اس لئے حاصل کیا تھا کہ اس پاکستان میں ہم جرنیلوں کے غلامی کریں گے اور جانوروں کی طرح وہ ہمیں جس طرح ہانکیں گے ہم اسی طرح جائیں گے اور جس طرح وہ ہمیں چارہ ڈالیں گے ہم وہ چارہ قبول کریں گے کبھی نہیں موقع اس وقت ملک میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے برابر صوبہ خیبر فرسنخان میں ہو یا صوبہ بروجستان میں مسلح تنظیم میں اس وقت کھلے عام تمام علاقوں کو کنٹرول کر دیں اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عظم استحکام آپریشن شروع کریں گے یہ عظم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کریں گے ماضی کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج تو سامنے رکھیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے کیوں بے بس ہو گئی ہے میری پولیس کیوں بے بس ہو گئی ہے بروجستان کے بارے میں تمہیں زیادہ نہیں جانتا ہوں گا شاید لیکن خیبر پرستان خواہ کے بارے میں تو جہاں ہمارے عزلہ ہیں وہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا ان کا کسی روڈ کے ساتھ راستے کے ساتھ تعلقاتے بن جاتا ہے در قوم جن کے حوالے ہیں ان کے حوالے جاتی ہیں تو ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے اپ ایکس کمیٹی نے فیصدہ کر لیا اپ ایکس کمیٹی کیا ہے یہ جب تحصیل لیول پر ہوتی ہے تو وہاں میجر بیٹھتا ہے یہ جب ذلی لیول پر ہوتی ہے تو وہاں کرنل بیٹھتا ہے یہ جب ڈیویڈن لیول پر ہوتی ہے تو اس پر برگیڈیر بیٹھتا ہے یہ جب صوبی کے لیول پر ہوتی ہے تو اس میں کور کمانڈر بیٹھتا ہے اور جب افاق کی سطح پر ہوتی ہے تو اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے آپ بتائیں کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصدہ وردی کرے گا جب واقعی لوگ کریں ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے بڑے خوشی سے شعبہ شریف صاحب زمہ داری قبول کرے گا لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے شعبہ شریف فضیر آدم نہیں ہے بس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے سو اسی پر خوش رہے ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور اسی حوالے سے مشاورت کا ایک عمل میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں کبھی دوستوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں ملاقاتے رہتی ہیں حالات پر ہم تفسرہ کرتے ہیں اور یقینا ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ ہمیں ایک نئی منظر بتائین کرنے ہوگی کہ اس ملک کی بقاہ اور اس ملک کے استحکام کی زامن ہو اور آئین پر عمل ہو جمہوری نظام مستحکم ہو جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے اور ان کے خلاف بغاوتیں ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں یہاں تک ہمیں کس نے پہنچایا اس کا کون ذمہ دارہ انہی بھی اعتداریوں میں جب ہم آئین پر عمل نہیں کریں گے آئین ایک مساق ملی ہے جب مساق ملی بیچ پر نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمنٹمنٹ ہے اس کا کوئی زمارت نہیں یہ آئین ہمارا زمارت تو اس حوالے سے آج جو مجلس ہوئی ہے میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا تشریف لائے ہمیں دوپیری کٹھی گزاری بہت لمبی بات چیز ہوتی رہی ہے اور یہ سسرائے انشاءاللہ جاری رہے گا تو دو مانک صاحب نہیں سر جو آپ نے بات کی ہو کافی ہے سر اچھا مانک صاحب یہ بتا ہے کہ آپ یہ جو خدشات ہے یہ ہمیشہ جو ہے پوزیشن جمعیتیں کیوں سامنے لاتی ہیں جب آپ سر جو تمام جمعیتیں یہ اقتدار میں بھی رہی ہیں خوشال خان کی جمعیت نہیں ہے لیکن دوسروں کی سب کی جمعیت اقتدار میں رہی ہے وہاں پر جا کر ترجیہ کیوں چینج ہو جاتی ہیں وہاں پر یہ موقف نہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ سخت موقف ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہاں پر سارے اکٹھے ہوتی ہیں اسی الیکشن سے پہلے یہ سوال جو نواز شریف صاحب آج ہے ان سے پوچھیں یہ بات تو مجھ سے پوچھنے کہا ہے میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں یا وہ مجھے چھوڑ کے چھوڑے گئے مولانا صاحب سوال ظاہر ہے آپ نیشنل اور انٹرنیشنل نیبل کے پولیٹیشن ہے لیکن میں بلوجستان کے کانٹیکس میں پوچھوں لوگ آپ کی جماعت سے متعلق پوچھوں ماضی میں ہم نے دیکھا علماء صاحبان جو ہے اسمبلی پہنچتے تھے اس مردبہ کوئی بارہ تیارہ باسر شخصیات جو ہے وہ پہنچے ہیں وہ کہیں علماء صاحبان کے ہاتھ سے پارٹی تو نہیں نکل رہی سیکنڈ سیکنڈ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹے ہوئے نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں آپ کے نریٹیو اور ان کے نریٹیو میں بہت زیادہ فرق ہے فرٹکولرلی میں اب بہنستان کے کانٹیکسٹ میں دوں گا تو کیا ایگری ہو گئے ہیں یہ تو بڑے کریٹیکل ہیں تالیبان کے اور آپ کے اچھے دوست دو سوال جی بڑے اچھے سوالات ہیں اور اس سوالات رہیں گے اور اس کے باوجود دنیا چلتی رہی گی دنیا چلتی رہی گی دیکھئے جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام بضایر تو ٹھیک ہے علماء کا لفظ اس میں موجود ہے لیکن یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے اور اس کو ہم نے صرف علماء کے سرکل تک محدود نہیں رکھا اس کو ہم نے کسی مسلک تک محدود نہیں رکھا ایک مکتب فکر تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا اس کو ملک عوام کی جماعت بنایا ہے اور آج جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے بضا ہے جو نقشہ آیا ہے آپ کا سوال بلکل جشتہ ہے اس حوالے سے لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہماری ٹکٹ پر کامیاب ہوگا ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے جو اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں جب ہم نے جماعت کو اتنا پھلایا ہے اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہیں یہ نہیں دیکھا کہ میں مولی صاحب کے پارٹی میں جا رہا ہوں نواب ہے سردار ہے جو بھی ہے اور جمعیت میں آ رہا ہے تو ہم خوشہ مدید کہتے ہیں اور ہم نے ان کو خوشہ مدید کہا ہے اور آج اگر انہیں اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے یہ نوابان ونگ ہے یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے جہاں تک ہے قوم پرس جماعتوں کی بات ہیں ہم بہت سی اشیوز پر اختلاف کریں گے ان کا اپنے نقدر نظر ہوگا ہمارا اپنے نقدر نظر ہوگا ان کا اپنے تجزیہ ہوگا ہمارا اپنے تجزیہ ہوگا ایک چھت کی نیچے رہنے ہیں میرے لوگ جس طرح ہندوستان تقسیم ہوا ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے انہوں نے ہر چند تقسیم کے فلسفے سے اختلاف کیا تھا لیکن پھر ایک ہی چھت کی نیچے انہوں نے اس ملک کو بنانے کیلئے کدار ادا کیا پھر بنگار ہم سے ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد ہم یہاں آدھے رہ گئے پھر جو اس چھت کی نیچے تھے انہوں نے پھر اس ملک کو مستقب بنانے کیلئے کام کرو کیا چاہا تو ہم آج بھی وہ لوگ ہیں جن کا مستقبل ایک ہے جن کا آنے والا مستقبل میں چھت ایک ہے ایک ملک پاکستان میں ایک چھت کی نیچے ہم رہنا چاہتے ہیں ہم اس چھت کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں تو ملک ایک ہے اس پر اتفاق ہے اگر کچھ شکوں پر ہمارا اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں زندگی پر بھی اختلاف ہے وہ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں بیمار ہو گیا تو وہ بھی سہتمند ہونا چاہتا ہے ہم بھی سہتمند ہونا چاہتے ہیں اس سے کوئی بھی کار کر سکتا ہے بھوک لگ جاتی ہے تو وہ بھی کھانے کے محتاج ہے ہم بھی کھانے کے محتاج ہیں پیاس لگ جائے تو وہ بھی پیدے کے محتاج ہے بھی پیدے کے محتاج ہیں تو اتنے مشترکات کے بہوجود آپ کو صرف وہ نکات نظر آگئے جس پر ہمارے کے لئے سلام آگئے مولانا صاحب یہ مرکت کے سطح پر بھی مرکت کے سطح پر بھی اتیاد قائم ہے وہ بھی کم ہو بیش اسی پیٹرن پر ہے کہ ہم آئین کی بارہ دستی فارلیمنٹ کی اور سوپرمیسی کے لئے لڑ رہے ہیں کیا یہ اتیاد وہ اس اتیاد کی ساتھ کسی قسم کے رابطے میں ہے کیا آپ کی پرٹیکلر بھی ابھی ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آپ کی جماعت کے ادت تک ان کے ساتھ ملا جائے گا یا کوئی امکانی موجود نہیں ہے اس اتیاد کیا آپ کے وہاں جانے کا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں لیکن اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں خدا نہ خواہد ان پر بتنقید کر رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کیلئے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں یا اس سے پہلے اعمال خان آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مشاورت ہوں نہیں اگر اسی طرح کی مشاورت اس اتیاد کے بننے سے پہلے ہو جاتی تھی تو شاید صورت حاضر اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے لیکن انہوں نے ایک اتیاد کر لیا ہے تو ہم اتیاد کو تو مخالفت بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کر لیا ہے لیکن پھر بھی رابطوں کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی خرار ہے باتیں چلتی رہتی ہیں کبھی وہ تشریف لیا آئے کبھی ہم نے لیا کبھی پارلیمنٹ میں مل لیا تو یہ سیاسی لوگوں کی باہمی جو مشاورت ہے یہ اس سے صلاح چلنا چاہیے اور اگر انہوں نے ایک اتیاد بنا لیا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ ساتھ سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے سوچ تو سب سیاسی لوگوں کی ہوگی اور چلتی رہے گی اور مشاہلہ اور عزیز اس کے بہتر نتائج آئیں گے ہم اس اتیاد کو بھی کوئی منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اگر مشاورت اس پر ہو جاتی تو شاید اس کا نقصہ کچھ آ رہا ہے مرانا صاحب چمل میں زاروں لوگ آٹھ مینے سے احتجاج ہیں تعلق دیتا ہوا ہے اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے گورنمنٹوں کے امتابات مان نہیں رہی ہے سیاسی کی عادت جاتی ہے تقریرے کا تقریرہ جاتی ہے کوئی اس کا مستقل اسی لئے میں جاتا نہیں ہوں دیکھیں جہاں تک پرلت کا تعلق ہے یہ سرحدی سرحد پر دستے والے لوگ یہ صرف چمل میں نہیں ہیں یہ پورے اس پاک افغان بارلر کے اوپر باجور تک جائیں ہر جگہ یہ صورتحال ہے اور جہاں بھی دنیا میں دو ملکوں کے سرحدات ملتے ہیں ان سرحدات پر آباد آبادیاں جو ہوتی ہیں ان کو کچھ خصوصی مرات حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے روزگار تو کریں آج نو مہینے سے یہ لوگ بیٹھے گئے میں اس قوت کو جو ہزار بار کہے کہ میں ریاست کا محافظ ہوں اور ریاست کیلئے میرا سب کچھ قربان لیکن میں آج ان لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر ریاست کے ان اداروں کو شقی القلب کی نام سے بکاروں گا وہ کوئی رحمدل لوگ نہیں ہیں کہتے ہیں ملک پر رحم کر رہے ہیں ملک پر رحم تب نظر آئے گا جب آپ ملک کے اور ریاست کے لوگوں پر رحم کریں گے آج ان کے پاس متبادر لوزگار نہیں ہیں آپ نے ان پر فابندیہ لگا دی ہیں وہ جن میں جو بچوں کے لئے کماتے تھے وہ نہیں ہیں آج ان کے گھروں کے خواتیر نے اپنے زیورات بیش دیا ہیں اپنی بالیاں بیش دیا ہیں انہوں نے اور اس سے وہ شام کے کھانے کی فکر مند ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تو ہمارے شام کے روڈی کے انجزام ہو سکے کیا اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ یہ شقاوات قلب نہیں ہے تو اور کیا ہے لہذا ریاست بے رحم ہو چکی ہے ان کے رویہ بے رحم ہو چکے ہیں وہ اپنے عوام کو پتہ نہیں کیا دشپن عوام سمجھتے ہیں اور وہ دشپن کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ آج ہمارے اس پرلت کے لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اس کا حل ہے نکالا گیا ہے لیکن باتچیت ماننے کے بوجود یہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں مولانا صاحب میرے بھی دو سوال ہے ایک یہ ہے کہ آپریشن عظم ایستحکام کے حوالے سے عظم ایستحکام یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی ایمان پر کیا جا رہا ہے جسرا سوال آپ سیاست اور بالخصوص الیکشن میں اس کے بلیشمنٹ پر احتراز لگا رہے ہیں کہ وہ ان کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا ہے تو آپ کے نشست میں بیٹے ہوئے آپ کے پاس خوشان خان کی جماعت کا سب سے اہم احتراز یہ ہے کہ ان کی نشست آپ کی پارٹی کو دی گئی ہے تو اس سوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا ہو یہ چھوٹا سوال ہے اس کو چھوڑا چلتے لیتے ہیں اچھا میں آپ سے ارس کروں ایک بات ارس کروں آپ لوگ سارے نوجوان ہیں تمام جرس کیوں آپ تھوڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جوڑنے میں کم خبر تو ہم ویسی کو اچھا اچھا ہے جی میں آپ سے گزار کریں سلو آپ اپنا مائدنا رائے دے رہے ہیں ہم آپ کے اس فورم کو قومی سطح کے سوچ پر لے جانا چاہتے ہیں آپ نے قسم کھا رکھی ہے ہم نے ریت گرنا ہے قومی سطح کی نشست جو ہے ان سے دی گئی ہے آپ کی پاکی سے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو ان کا اعتراض ہے آپ کے ساتھ آپ کا اعتراض ہے ان کا نہیں ان کا کوئی اعتراض سامنے نہیں ہے تو آپ کو کیا شوق ہے کہ ایک لوگ اتحاد کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں کس نے بھیجا ہے کہ اس کو سفوت آٹھ کرنے کیلئے سوالات کرو ہم بھی چادیس سابعہ نے اس ساتھ میں گزارے ہیں جب صحافی موں سے سوال نکالتا ہے تو مجھے فرر پتہ چل جاتا ہے کہ اس وال کہاں سے آئے میں بھی آپ کا باپ ہوں اس والنکالتا ہے مغلق صاحب جس ریبلشمنٹ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں ماضی میں جب یہ لوگ اتدار میں آئے تو ہماری سیاسی پارٹیوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں ان کو ہار پہنائے ہیں وہ اس پر غلط تھے یا آج آپ لوگ غلط ہیں نہیں یہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس پر انہوں نے سیاستدانوں کو گلے کیوں لگایا اور آج کیوں گلے لگایا ہوتے سیاستدان کہلاتے سیاستدان ہیں لیکن ان کی جو سیاسی تاریخ ہوتی ہے جو سیاسی روش ہوتی ہے جو سیاسی فکر ہوتا ہے جو زاویہ نظر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غلامانہ ہوتا ہے اور اگر ہمارے موقف کے مطابق کوئی بات سامنے آتی ہے چاہے وہ جنرل کرے چاہے وہ بیروکریٹ کرے چاہے وہ سیاستدان کرے ہم اس کو قبول کریں گے لیکن اگر مخالفت میں بھی ناجائز بات ہو قومی سطح پر مجموعی طور پر کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ اور دوسرا اتیادہ پوزشن کی دونوں سٹینڈ ایلئر اگر اسٹیبلشمنٹ ہے اکرازہ دونوں کے ملے جلے ہیں آپ پائش رکھتے ہیں کہ قومی سطح پر اکھٹا ہونا ہوگا پیلکل ہمارے پائش ہے کہ ہم بڑے سنجیدہ انداز کے ساتھ ملک میں ایک وحدت کا تصور پیش کریں ایسے نہیں کہ آج ہم اپنے معروضی ضرورت کے لیے اکٹھے ہوں اور جب وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ہم زرزاری اور شعبہ شریف بن جائیں ہمیں پھر کھڑے رہنا چاہیے تا وقتے کہ ہم آئین کی باردستی سب کو منوان نہ لیں تو یہ اتحاد اگر بنتے ہیں بننا اچھی بات ہے لیکن ان کا سفر پورے باہوی اعتماد کے ساتھ ہونا چاہیے منزل تک پہنچنے کے عظم کے ساتھ ہونا چاہیے راستے میں تحریک چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے تحریک یہ کوئی سمندر میں بڑا پتھر پھینکے ایک دھما کا خیز بھونچال کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ لہروں کا نام ہے وہ چلتی ہیں مدد جذر کا شکار ہوتی ہیں نشیب فراز کا شکار ہوتی ہے اور بالآخر ساحل پہ جا کر دم دیتی ہے یہ خبر آپ کی ایک فیک آئی ڈی سے لی گئی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک فیک آئی ڈی سے یہ خبر چلی ہے تاکہ آپ ہمیں پریشان کریں ہم ستاکے ہیں